دوستو یہاں آپ کو سمجھنے والا کوئی نہیں ملے گا جو بھی ملے گا صرف سمجھانے والے ہی ملیں گے جہاں اپنی باتوں پر ہر بار صفائی دینی پڑے وہ رشتہ کبھی گہرا نہیں ہو سکتا اس سے تو مر جانا ہی اچھا ہے کہ آپ کسی کے پیار کی اور وقت ہی مانگتے رہو اگر زندگی کو گلاب کی طرح بنانا ہے تو کانٹوں سے دوستی کرنے میں ہے کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جہاں صرف چپ رہنا اچھا لگتا ہے اگر آپ کو ہارنے سے ڈر لگتا ہے تو جتنے کی کبھی اچھا مت کرنا دوست راستہ اور سوچ اگر غلط مل جائے تو گناہ کر دیتے ہیں امید کا بھی گزب تماشا ہے روز ٹھگے جا رہے ہیں پھر بھی دل میں آشا ہے اتنا بھی کیا سستہ ہونا ہے دل جسے کچھ نہیں ملتا اسے دکھ خوب ملتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے زندگی میں کسی ایسے انسان کا ہونا جو تمہارے سوا تمہارے ساتھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہتا ہو قسمت میں جب درد لکھا ہو تو محبت کیسے ہوتی ہے آپ بس خود کی نظر میں اچھے رہو دنیا کی نظر میں تو بھگوان بھی غلط ہے جو آپ کو سممان دے اسی کو سممان دیجئے حیثیت دے کر سر جھکانا کائرتہ کا لکشن ہے جب تک ہم کسی کام کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے تب تک ہر کام مشکل لگتا ہے چپ رہنا ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ بات تو آج کل کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے لوگ آپ کی قدر تب ہی کریں گے جب آپ انہیں انہیں کی طرح اگنور کرنا سکھ جاؤ گے دل کے رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہی روتا ہے جو سچے دل سے رشتہ نبھاتا ہے پریم میں سب سے زیادہ جھوٹے وادے کیے جاتے ہیں راجنیتی آج بھی دوسرے نمبر پر ہے زندگی میں کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے اور کچھ جو مرنے نہیں دیتے ہم ذرا کچھے نکلے لوگ ہم سے کھیلتے رہے اور ہم رشتے نبھاتے رہے خاموش چہرے پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں ہستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں جن سے اکثر روٹ جاتے ہیں ہم اصل میں ان سے ہی رشتے گہرے ہوتے ہیں کھو دینے کے بعد ہی سمجھ آتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا وہ سمائے وہ رشتہ اور وہ انسان بھی آکرشن سب کے لیے ہو سکتا ہے پر سمرپن کسی ایک کے لیے ہی ہوتا ہے زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہے اور دل کہتا ہے کہ جو چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے بس چلنے دو ضروری نہیں ہمیشہ برے کرموں کی وجہ سے ہی درد ملے کئی بار حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے چاہے کسور کسی کا بھی ہو لیکن پیار میں آنسو ہمیشہ بے کسور کے ہی بہتے ہیں ٹوٹا ہوا دل ٹوٹے ہوئے کانچ کی طرح خطرناک ہو جاتا ہے پھر نہ وہ کسی پر بھروسہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے پیار کی امید کرتا ہے ہر ایک رشتے کی ایک مریادہ ہوتی ہے ایک لکیر ہوتی ہے اگر وہ پار کر دی جائے تو رشتے کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے بھاوناوں میں بہ کے کسی کو اپنی کمزوریاں بتا دینا سب سے بڑی مورکتا ہوتی ہے دوستو تکلیف کسے کہتے ہیں جب دل میں کہنے کو بہت کچھ ہو اور زبا خاموش ہو اور سمجھنے والا کوئی نہ ہو ساتھ دینے والا انسان کبھی حالات نہیں دیکھتا اور حالات دیکھنے والا انسان کبھی ساتھ نہیں دیتا رشتوں کے دلدل سے کیسے نکلیں گے جب ہر سازش کے پیچھے اپنے نکلیں گے جب کسی کا دوگلہ چہرہ سامنے آتا ہے نا تو اس پر نہیں خود پر گصہ آتا ہے کوئی نشا ہو یا کوئی غلط انسان ہو اگر ان کی عادت لگ جائے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایک غلط انسان کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا سے ہی نفرت ہو جاتی ہے کسی اور کو کیا برا سمجھنا برے تو ہم ہیں جو ہر کسی کو اچھا سمجھ لیتے ہیں کبھی کبھی من کو منع لینا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہماری ہر زد ہمیں خوشی نہیں دیتی آپ یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کی کون دل کے کس درد سے گزر رہا ہے اچھا سمجھ لینا بس یہی سب سے بری عادت ہے میری مہنگے کپڑے کسی کے بدن کو تو چھپا سکتے ہیں لیکن سستی سوچ پھر بھی دکھ جاتی ہے عشق کرنا بے روزگاروں کا کام ہے پر روزگار والوں کے پاس ہے چھوڑ کر جانے والے کے لیے رونے سے بہتر ہے کی مسکر آ کر خاموش ہو جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھ جاؤ پیار سے بات کرنے کا مطلب صرف پیار نہیں بلکہ سممان کرنا بھی ہوتا ہے رات گزر گئی مگر صویرہ نہیں تھا ہاں وہ میرا تو تھا مگر صرف میرا نہیں تھا اچھا ہوگا اپنی نئی زندگی شروع کر دو رونے سے محبت لوٹا نہیں کرتی کوئی کسی کے لیے خاص نہیں ہوتا لوگ تب ہی یاد کرتے ہیں جب ان کا ٹائم پاس نہیں ہوتا کسی انسان کی عادت ہونا سب سے خطرناک عادت ہوتی ہے کسی کو بے حد چاہنے سے محبت نہیں ملتی آج کی محبت کو پانے کے لیے بینک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے سمجھدار انسان سے کچھ منٹ کی گئی باتیں ہزاروں کتاب پڑھنے سے بہتر ہوتی ہے رشتہ توڑ دینے سے محبت ختم نہیں ہوتی دل میں وہ بھی رہتے ہیں جو دنیا چھوڑ دیتے ہیں میں نے پھلوں کو دیکھ کر انسانوں کو پہچانا ہے جو بہت میٹھے ہوتے ہیں اندر سے سادھ رہتے ہیں اگر کوئی اگنور کریں تو ان سے دور ہو جاؤ رشتہ اپنی جگہ ہے اور سیلف ریسپیکٹ اپنی جگہ ہے رشتہ ایسا ہو جو ہمیں اپنا مان سکے ہمارے ہر دکھ کو جان سکے اگر چل رہے ہو تیز بارش میں بھی تو پانی سے الگ آپ کے آنسو پہچان سکے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کیچڑ اور لیچڑ دونوں سے بچنے کا پریاس کریں ایک تن خراب کرتا ہے اور دوسرا من خراب کرتا ہے میں نے سب سے زیادہ دھوکہ اپنی اچھا ہی سکھایا ہے سامنے والے کو ویسا ہی مان لیا جیسا وہ دکھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ لوگ یہاں دکھتے کچھ اور ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں نہ جانے کتنی انکہی باتیں ساتھ لے جائیں گے لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ کھالی ہاتھ آئے تھے اور کھالی ہاتھ جائیں گے سانسوں کا رک جانا ہی مرنا نہیں ہوتا وہ ہر ویکتی مرا ہوا ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولنے کی طاقت نہیں رکھتا دعا مانگی تھی آشی آنے کی چل پڑی آندھیا جمانے کی میرے گم کو کوئی نہ سمجھ پایا کیونکہ میری عادت تھی مسکرانے کی انسان زیادہ کام کرنے سے سفل نہیں ہوتا بلکہ صحیح طریقے سے کام کرنے سے سفل ہوتا ہے دوستو یاد رکھو کرودھ میں جو چھوڑ جائے وہ واپس لوٹ کر آ سکتا ہے لیکن مسکرانے والا کبھی واپس نہیں آتا ہے جب آپ کا وقت خراب ہوتا ہے تو لوگ آپ کی قابلیت پر بھی شک کرنے لگتے ہیں کسی کے ساتھ سمیں بتانے سے آپ اس کی عادتیں اپنانے لگتے ہیں اسی لیے سوچ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ وقت بتایا کریں کرودھ کے سمیں رکنا سیکھیں اور غلطی کے سمیں جھکنا سیکھیں اگر دوسروں کو دکھی دیکھ کر آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے تو سمجھ لو بھگوان نے تمہیں انسان بنا کر کوئی غلطی نہیں کی ہے اگر کسی کی عزت نہیں کرنا چاہتے تو مت کیجئے لیکن چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کسی کی بے جتی مت کرنا ڈرسہ لگتا ہے ان رشتوں سے کیونکہ لوگ تھوڑا دے کر بہت کچھ لے جاتے ہیں جو لوگ کسی سچے ویقتی کا دل توڑ کر کسی تیسرے کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتے ہیں وہ ہمیشہ دوخہ کھا جاتے ہیں جیون میں کئی بار ہم بڑی پریشانیوں سے یوں نکل جاتے ہیں مانو کوئی ہے جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور اسی ادرش شکتی کو پرماتما کہتے ہیں اس لیے یاد رکھنا جب دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے تب وہ ایشور آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے آنکھوں میں پڑا ہوا کنکا پیر میں چھبا ہوا کانٹا اور روئی میں دبی آگ سے بھی زیادہ بھیانک کسی کے ہردے میں چھپا ہوا کپٹ ہوتا ہے وقت کی مار سے تم گزر رہے ہو گھبراو مت بس وشواس رکھنا کی تم نکھر رہے ہو خود سے بحث کرو گے تو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور اگر دوسروں سے بحث کرو گے تو زندگی میں اور سوال کھڑے ہو جائیں گے روپیہ چاہے کتنا بھی گر جائے لیکن کبھی اتنا نہیں گرتا جتنا روپیہ کے لیے انسان نیچے گر جاتا ہے آج کے زمانے میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ایک انسان ہی ہے جو بہت سستا ہو گیا ہے اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے کی امید نہیں ہوتی وقت وہ ترازو ہے صاحب جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے خود کو ایسا بناو کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں محبت کا تو پتا نہیں لیکن نفرت لوگ دل سے کرتے ہیں سکون جن کی باتوں سے ملتا ہے ان کی خاموشی مار ڈالتی ہے برا لگ جائے ایسا سچ ضرور بولو مگر سچ لگے ایسا جھوٹ کبھی مت بولنا ستری کا بچپن بچا کر رکھتا ہے وہ پرش جو اس سے سچا پیار کرتا ہے کابلیت اور کردار زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں کابلیت آپ کو بلندی تک پہنچتی ہے جبکہ اچھا کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے محبت کا اکثر یہی دستور ہوتا ہے جسے چاہو بھائی اپنے سے دور ہوتا ہے دل ٹوٹ کر بکھرتا ہے اس قدر جیسے کوئی کانچ کا کھلونا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی رہتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پاہ پکڑنا پسند کرتے ہیں کسی کے اتنے قریب بھی مت جاؤ کہ اسے تمہاری دوری اچھی لگنے لگے وہ گلتیاں بہت درد دیتی ہیں جن کی معافی مانگنے کا وقت نکل چکا ہوتا ہے اگر کوئی اکیلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ اکیلا اسی لیے ہے کیونکہ اس نے دنیا کی اوقات جان لی ہے اس انسان کا بھی تو درد سمجھو جو تم سے اب کچھ نہیں کہتا کچھ اچھے دوست بھی بنا لینا محبت ڈپریشن میں ساتھ نہیں دیتی اوروں کے دم پر اگر کچھ کر دکھاؤگے تو اپنے دم پر کچھ بھی کرنے کا افسر بھول جاؤگے نفرت کا خود کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا یہ تو محبت کی گیر موجودگی کا نتیجہ ہے صرف ایک گلتی کی دیری ہے لوگ بھول جائیں گے کہ تم پہلے کتنے اچھے تھے کبھی ایسا ہوا ہے کوئی ملا پیار ہوا بات ہوئی عادت ہوئی لڑائیاں ہوئی باتیں بند ہوئی دھوکھا ملا وہ چھوڑ گیا اور تم ٹوٹ گئے گھمنڈی کے لیے کوئی عیشور نہیں ہوتا عیشالو انسان کا کوئی پڑوسی نہیں اور کروڈھی انسان کا کوئی مطر نہیں گلت فہمی جس سے ہے اسی سے بات کرو دوسروں سے کروگے تو بات بڑھ سکتی ہے جیت بھی پھیکی لگتی ہے اگر کوئی بدھائی دینے والا آپ کے ساتھ نہ ہو اور ہر بھی سندر لگتی ہے جب کوئی آپ کا اپنا آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو رات بھر گہری نیند آنا اتنا آسان نہیں اس کے لیے دن بھر ایمانداری سے جینا پڑتا ہے بنا مطلب کے کوئی بھی آپ کو عزت نہیں دیتا اسی لیے خود کو اتنا سفل بناو کی بنا مطلب کے بھی لوگ آپ کی عزت کریں بڑے ہی خوش نمہ اہم تھے کہ ہم ان کی زندگی میں اہم تھے کچھ بھی نہیں بدلے گا یہاں میرے بنا دو چار لوگ روئیں گے صرف دو چار دن کے لیے میرے ہونے کا اثر تم پر میرے نہ ہونے کے بات دکھے گا جو بنا مطلب کے بات کریں ایک ایسے شخص کی تلاش ہے مجھے نوکری سپنے دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن ان سپنوں کو جینا ہے تو مالک ہی بننا پڑے گا نیند بھی نیلم ہو جاتی ہے دلوں کی محفل میں جناب کسی کو بھول کر سو جانا اتنا آسان نہیں ارے لوگ کیا کہیں گے یہ کہہ کر انہیں ڈر آیا جاتا ہے جو ویکتی سپشٹ ساف سیدھا بات کرتا ہے اس کی وانی تیور ایوام کٹھور ہوتی ہے لیکن ایسا ویکتی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا تکلیف تو مجھے بھی ہوتی ہے مگر یہ بات ہونسلہ دیتی ہے کہ جب تم رہ سکتے ہو میرے بغیر تو میں کیوں نہیں رہ سکتا جو نصیب میں نہیں ہے وہ رونے سے بھی نہیں ملتا